مدرسہ جمالیہ میں آئے ہو، بڑے بڑے حکمہ، حکمران آئے ہیں، ہمارے آلی شاہب سے دوست خواب آئے ہیں، مدرسہ چلانے والے آئے ہیں، تو کچھ مدرسہ جمالیہ سے جمالیہ توفہ لے کے جائے ہیں۔ اس لیے کہ شابان المعظم کا ہے، کل چھوڑتے چھوڑتے پر سوئی ایک رات آ رہی ہیں جس کو ہم پندرگی شابان کی رات کے دیئے ہیں، جن کو ہم شبے پر رہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے سراگی نام کیا ہے آپ پر، اس رات کے نام سنان سے اگر محلوم رہ گئے اور ہم کچھ مدرسہ جمالیہ میں آپ کو جمالی توفہ لے جائے ہیں۔ مصطفیٰ توفہ زندگی میں کمال کے سے پیدا ہے، آج مدرسہ جمالیہ سے کچھ جمال لے کے جاؤ اور کچھ توفہ کمال لے کے جاؤ تاکہ آپ کے زندگی میں اطلاف پہجا رہے جائے ہیں۔ وہ رات آ رہی ہیں، جس رات کے ساروں کے دن میں شریف کی حدیث ہے، جس رات کے ساروں کے دن میں شریف کی حدیث ہے۔ جو لوگ نماز رات کو پڑھیں گے، اگر دورہ کا نماز پڑھ لیں، مغریب کے بعد عضو کر لیں جو پانی کا استعمال ہوگا، آئیے مفصلین فرماتے ہیں کہ شبہ برد کی بری حریت ہے۔ کہ اگر تم میں سے کسی بندے میں دورہ کا نماز پڑھ لیا، کہ ہم شبہ برد میں جاغ رہے ہیں۔ الحمدل شریف کے بعد ایک بات آیت الکسی پڑھ لیا، تین مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑھ لیا۔ یاد رکھیا گا، دو مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑھ رہے ہیں، چھ مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑھ لگے، سات مرتبہ پڑھ لگے، اگر آپ نے پڑھ لیا اس رات میں، تو اللہ تعالیٰ ہر پالی کے مدرے میں سامس اور نفل کا سبابہ 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 سبابہ، علی ملائکہ احناب کے سرمایا، حیام اللہ میں مزار مزار مزار، اور دن کے حسنے میں مزار مزار مزار، آقا روضہ کیورت ہے، تو پھر علیؑ کیورت ہے، روضہ اس لئے یہ رکھو دن میں، کہ نبی فرماتے ہیں جس نے پنجرے من سحابان کو روضہ رکھا، اس بنجرے گیرے، میری شفاہت خلاح ہے۔ ایک وظیف ہے جمال لے کے جاؤ ایک زندگی کی حمال یا کمال پیدا ہو سکتے ہیں اور نسخہ لے کے جاؤ اور رات کو راتے میں جلابت ربانی میں گزارو قرآن قرآن پڑھو اور بچوں کو پرواہو نبی خود فرماتے ہیں اللہ دوارہ تعالیٰ بنو قلب کے بکنیوں کے بالوں سے زیادہ گلے گاروں کو محویتا برماتا ایک انسان اپنے جسم کے بال اپنی ڈاڑی شریف کے بال فکر نہیں کر سکتا اس قبیلے میں جس میں بچنیاں زیادہ اس کی مثال مصطفیہ دے رہے ہیں بنو قلب کے پکنیوں کے بالوں سے میں زیادہ گلے گار کو اللہ کی بچ دیتا ہے جو بالوں سے میں زیادہ بچ دیتا ہے آپ اپنے لیے دیئے مقفی رکھتا پرواہنا رب کے حضور پیش کے مقفی رکھتا مطلب یہ نہیں ہے لیلکہ رسمی طور پر آپ دعا مان لیں توبہ کریں گے توبہ کریں گے توبہ کریں گے آپ گناہوں سے بات نہ آئیں آپ سے توبائی کریں توبہ اس کا نام ہے کہ ندامت سے آسے اچھل 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 اور رب کی باردھا میں گرگلا پر کہو ہم توبہ کریں پھر آئی رہا ایساں ساہی وہ عظمت والی رہا وہ برکت والی رہا پندرہی شاہبانی شکل چھوڑ پر سوارے آپ کا نوافی اچھل کی نماز کے بعد آپ تو محفلوں میں بشریت ہونا ہے کبریستان بھی جانا ہے یہ سب میرے نبی ہیں سنت کا کوئی بھی کام سنت و کتاب کے خلاف نہیں ہوتا ہم وہی کامی آتے ہیں جو سنت سنت اور کتاب حدیث میں اور قرآن و مجید میں ہیں تو کبریستان جانا میرے نبی کی سنت جب نبی جا رہے ہیں تو آپ بھی خبریستان جائیے اس لیے کہ جب آپ آپ پاپ کے قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤں گے اور تین مرتبہ کن ہو اللہ پڑھ کن کے روح کو بخص دو گے تو آپ کے روح آپ کے والے کے روح پچھلتی آپ کے لئے دوائے گئے اور پھر روح ہے گھر میں بھی ماں بہنوں سے کھڑنا ہے میری ماں و میری بہنوں آج پران چھولو تلاوت ربانی میں بسنی ہو جاؤ اب آپ کی روح آئے گی امہ کی روح آئے گی جب روح آئے گی اس طرح اس طرح اس طرح تو روح آئے گی تو وہ روح ہے آپ کو کھوائیں اگر اس گھر میں بڑھ کر چک 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 نبی فرماتے ہیں والدائی کے وسائل کے بعد جن اولادوں نے اپنے والدائی کو اپنے ماں باپ کو نیکیوں میں یادوں میں نمازوں میں مقبیرہ کے لئے خاتمہ اٹھایا اس اولاد اس گھر میں بڑھ کر ہیڑ 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 والدائی کا باتیں بسائل ہم جیسی اولادوں پر یہ ہے ان والدائی کے لئے مقفرت کی دعائے کریں ان والدائی کے لئے قرآن کریم پڑھیں ان والدائی کے لئے ایک مسیح کا ڈبا جو ڈبے اٹھے پارک ملتے ہیں وہی سیگھ وہی سیگھ آج پر کا رسم میں ہے باپ کا ہیڑا ہے ایک ڈبے میں تک اس پارے مستفر لاکے دے دیتے بیجی حضرت حاضر کی افرار دارت اللہ یہ ہے قرآن کے پارے مفتی شہبہ صاحب مفتی روح صاحب سے تاری نوشہ صاحب 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 اللہ ماں فیضل علی صاحب 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 مولانا ہمار سے پوچھئے تاری اسراح نظمی سے پوچھئے حضور والد میں اتتال ہو گیا ہے مدرسے مسیح اس کے ساتھ ضرورت ہے کون ایک ساتھ ایک ساتھ یتیم ہے کن کے ماں باپ ہر چھوٹا سکتے ہیں آپ ہم سے لے میرے باپ باپ کے نام دو دوگے ماں کے نام دوگے جب تک پنکھے پھنیجے حافظ اور جب تک پھنیجے سنیں گے کبھارے باپ ہمائے کبھار کیا کرتے ہیں سپارے اُشاتے اللہ کی دلیتے ہیں میرے دوست رزیز انہی امتوں کے تذکرے میں میرا لب فرماتا ہے جب تمہیں جب تم یہاں ملے تو خوشیوں سے چرچا کیا کرو وہ امہ وہ نعمتی وہ بے کا فرد اپنے رب نعمتوں کا چرچا کرو نبی جیسے رحمت سے بڑھ کے کوئی رحمت یہ جلوس یہ جلوس یہ ملاد یہ سجاوٹ جو ہے نبی سے بڑھ کے کوئی رحمت عام جگہ رحمت ملے گی مصطفیٰ رحمت جب قرآن کہتا ہے جب رب نعمت تو تک اللہ چرچا کرو نعمت کا چرچا کرو ہم جانتے ہیں کہ علیہ کے بار اگر کوئی عزیر شاہ ہے وہ مصطفیٰ تھی جاتے گرانے وہ مصطفیٰ پر ہے اس لیے بازت بدہ حضر دعوت تو اسلام ہوں حضر ہم مصطفیٰ کی بارہ میں ملاد کی منتی جاتے اس بات اس باور کرانا چاہتے ہیں یہ پیدہ پیدہ ملاد ملاد ہے یہ سب کسیہ کوئی کے سمد اللہ تعالیٰ